اسلام علیکم فرینز میں رافیہ آفیل اسلام بات کی پرید ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ آج میں اپنی سوال آئی ہوں عید کا دوسرا دین ہے سیکنڈ دے ہے عید کا میں اپنی سوال آئی ہوں جھنگ میں یہ کہ میری ان لاز یہاں پہ ہوتے ہیں اور میں چناپ پارک کا وزیٹ کرواتی ہوں اور آپ کو اپنے ان لاز دے کسی سے وزیٹ انٹرویو کرواتی ہوں اچھا رافیہ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ جھنگ کتنے روز سے آئیں آج اید کا سیکنڈ ڈے ہے اچھا کیسا انجوائے کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے جھنگ میں اچھا یہاں پہ واپس جانے کا میرا دل نہیں کرتا اچھا واپس جانے کا دل نہیں کرتا لیکن جانا تو ہے مجبوری ہے نا ڈی جی صاحب کا آفیس وہاں پہ ہے نا اچھا ڈی جی صاحب کا آفیس ہے تو میری پرنسس کا سکول بھی ہے نا پرنسس کا سکول ہے میری امہ جان بھی یہی پہ ہے اچھا رافیہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ اس وقت میری خالہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو خالہ سے بیگس خالہ اسلام بی بھی جو ہے ان کی ماشاءاللہ سے ڈیٹر بیٹی بھی موجود ہے ایشہ بھی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو پارک ہے آپ یہ کہلیں کہ جھنگ شہر میں بہت سے پارک موجود ہیں لیکن آپ تھوڑا سا جھنگ شہر سے بہر نکلیں تو چناب پارک جو ہے وہ آپ کو راستے میں ملتا ہے اور یہ کون سی روڈ ہے خالہ یہ چنیوٹ روڈ ہے چنیوٹ کی سائیڈ پہ جاتے ہوئے یہ جو پارک ہے یہ ہمیں بہت سانی نظر آتا ہے تو یہاں سے یہ کیمرہ موو کرتے ہیں یہ میری سب سے چھوٹی خالہ ہے ان کا نام رضیہ ہے اور ماشاءاللہ سے خالہ کیسی ہیں آپ میں اچھی ہوں بہت اچھی ہوں بہت اچھی ہے وہ ہمیں ہی بتا اچھی ہے ہم گھومنے پھرنے آئے ہیں یہاں پہ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھوائے کر رہے ہیں دوسرا دن ہے اور ہم جہاں پہ رائے کرنے آئے ہیں یہ ہمارے گیسٹ ہیں یہ گیسٹ ہیں کیا بات ہے اچھا جی یہ ماشاءاللہ سے ہماری چھوٹی خالہ ہے یہ اس کا بیٹا ہے سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور یہ دیکھیں جی اینک پینی ہوئی ہے جی جی بلکل پارک لے کر رہے ہیں اچھا یہ ہماری گوڑیا ماروش اختر خاصہ انجوائے کر رہی ہے اور یہ بچے دیکھیں جی مزید یہ ماشاءاللہ سے میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے عروج اور ساتھ میں یہ خالہ رزیہ کا بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد رئیس رئیس میاں رئیس احمد کیا آل ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ مارا جنابی جو درمیان کی خالہ ہیں خالہ سریہ یہ ان کا بیٹا ہے چھوٹا ہوا سب سے چھوٹا ہے یا چھوٹے سے بڑا ہے سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا ہے ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی ہیں کیا بات ہے میرے ساتھ اس وقت عیشہ موجود ہیں جو ہماری بڑی خالہ ہیں خالہ اسلام بیوی اور ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں عیشہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ لاس ٹیم اسلام بات کب آئی تھی میں بتا دیتا ہوں جی یہ سخت بہت چھوٹے تھے تقریباً اب یہ جتنا یہ نظر آ رہا ہے بلکل اس سخت ننی مونی تھی لیکن اس سخت ماشاءاللہ سے آپ کون سی کلاس میں بڑھتے ہو میٹریک کمپلیٹ کر لی ہے اور آگے ایڈمیشن جاری ہے ابھی ابھی لینا ہے ارادہ رکھتی ہیں کیا کرنی ہے ماشاءاللہ سے جو دل میں آیا جو دل میں آیا میں سے کچھ مائنڈ تو ہوتا ہے نا کچھ کرنے کا نہیں بس بس جو دل میں آج کچھ بھی نہیں اچھا یہاں جھنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ خالہ آپ بھی بتائیں کہ جھنگ میں سب سے بیسٹ کیا چیز ہے جو جو فیمس ہو جس طرح ہم اسلام بات جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی فیصل مسجد ہے یا ساتھ میں دامنے کو ہے وہاں پہاڑی سسلہ ہے یہ ہمارے پاس مری ہے تو یہاں جھنگ شہر میں جنگ شہر میں سب سے بیسٹ مجھے تو اچھی لگتی پام بلاز کیا چیز پام بلاز یہ کیا ہے مجھے پام بلاز جگہ کا نام ہے سہرگاہ بنی ہوئی ہے ایشا آپ کیا کہتے ہو جنگ میں کیا ہے سب سے بس نہیں کچھ جنگ میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جنگ میں جنگ میں کھانے پینے کے کوئی مرکز بہت اچھا ہے پاک سکریر کہاوالے سے بتائیں جنگ میں کیا چیز اچھی لگتی ہے ہاں جی یہ میری مدرین لوہ ہے سب کی ماما ماما کا نام کیا ہے نام نے بتا رہا ہے غلام فاطمہ نام فاطمہ ان کا نام ہے ہماری بہو ہے یہ بہو ہے کتنا پیار کرتے ہو پٹاکہ بہو پٹاکہ چھوڑ پیار کتنا کرتی ہو بہت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت غصے والی ہے بہت غصے والی ہے کتنے غصے والی ہے اسلام آتی پری نو 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 پری اچھا جی یہ برابر میں کون بیٹھا ہے ملاقات کر رہا ہو آگے جاؤ آگے آو آگے آو یہ برابر میں کون بیٹھا ہے یہ ہماری خالہ ہے گول سی خالہ ہے اچھا جی ایک مند یہ اروج ہاں بیٹا کیا ہوا ہمارا بیٹا ہے یہ بیٹا ہے اچھا جی یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے اروج اس کو بخار ہاں یہ ہماری خالہ ہے ہماری خالہ ہے یہ سوٹی سے بڑی ہے اچھا جی یہ ہماری خالہ ہے خالہ سریہ خالہ سریہ ہے اور یہ درمیانوالی خالہ ہے یہ چھوٹی سے بڑی ہے چھوٹی سے بڑی ہیں اچھا جی اور یہ ساتھ والی خالہ کون سی ہے خالہ اسلام بیٹا خالہ اسلام بی بی یہ ایشہ کی ممہ ہے عبداللہ اور ساتھ میں دیکھیں یہ ہمارے خالو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ امران صاحب ہے اور ساتھ میں ان کی میسیس میری سب سے چھوٹی خالہ خالہ رضیہ یہ ان کا سب سے چھوٹا سا بی بی ہے کیا نام ہے بہی مویز احمد مویز احمد امران صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ پوری ہماری فیملی ہے اور یہاں سے یہ ہمارے جو خالہ سرئیہ ان کے خالو ہیں یاسین سا بٹھے ہیں ایک منٹ یار پہلے ہیدر تو ہیدھر کرنے دے جی کیسے ہیں آپ طویعت ٹھیک ہے کیسے انجوائے کر رہے ہیں بڑا فٹ انجوائے کر رہے ہیں آپ پتائیں روزے کیسے گزر اور کیسے گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہے بہت مزا آ رہا ہے وہ دیکھیں ہمیں وہاں بیٹھ ہوئی ہیں ہمیں کہہ رہی میری طرف کیمرہ نہیں آیا ہمیں میڈیا والے آئے ہیں ہمیں میڈیا والے ہیں مجھے کوئی پرابلام نہیں ہے سلام علیکم بابا جی کی آلنے اید مبارک ہوئے خیر ہوا اید تھے کی کی چیز بچین دے ہوئی تھے ریوڑی چھڑی پیچر ہے اچھا سپیشل ریوڑی پیچر سے آئے ہوئے ہو اچھا اے دس ہو کہ اچھا تسی روزے رکھے ہیں ماشاء اللہ تو سارے روزے رکھے ہیں پندرہ پھنے نہیں چھڑیا پہلے آلے رکھے ہیں پھنے کیسے گزر کیسے گزر چھڑیاں 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 بابا جی بابا جی اللہ دیتا صاحب میں نے دوس ہو کے جناب جی 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 چھڑیاں 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 بابا جی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا اپنے ہاتھ سے پکانا کسی کا متاج نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ بچے ہیں جی ماشاءاللہ سے عید سلیبیٹ کرتے ہیں بچے ہیں بہت زندے بچے ہیں بچے ہیں جی اچھا آپ میں سے پختون گون ہیں اختردہ مبارک شاہ اختردہ مبارک شاہ خیر مبارک اچھا آپ کو بھائی لکھا کون سا ہے خیبر پختون خواہ کون سا ہے زلہ کون سا بنتا ہے مردان کے رہنے والے پشاور کے رہنے والے بنو کے رہنے والے زومین پہ تو ہیں ابھی جنگ میں ہیں لیکن بھائی لیکن یہ پتھان یہی کہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم خیبر پختون خواہ کون سا جگہ کے رہنے والے ہیں وزیرستان اوے توڑا بلو ہو جائے اور کون سا کلاس میں آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اچھا جی اچھا ایک نعرہ لگا دو پاکستان زندہ باد نا 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 کیوں پاکستان نے آپ کو کچھ نہیں دیا پاکستان میں بیڑی بوڑ دیتی تاڑی جی فرینز اب یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیجئے گا میں چناپ پارک سے واپسی میں آپ کو جھنگ شہر کی بہت سے مارکٹس اور بہت سے روڈز دکھاتی ہوں جہاں پہ چراغہ ہوا ہے یہاں پہ ہم لوگ واپسی میں میں اور ڈیجئے صاحب ہم لوگ بائک میں ہیں بائک میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ مارکٹس کا اور مختلف انٹرینمنٹ کی شاپس کا وزٹ کرتے ہیں مختلف روڈز دیکھتے ہیں یہاں پہ ایسا تو فیل ہو رہا تھا کہ پوری عوام پوری پورا جھنگ ایک قسم کا باہی رہا چکا ہے یعنی کہ ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلامباد میں یعنی کہ اس طرح سے چہر پہل اور گہمہ گہمی لوگوں کا حجوم نہیں ہوتا کیونکہ لوگ اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں زیادہ لوگ اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں پہ پیاروں کے پاس عید وگرہ کرنے کے لئے سلیبریٹ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں بٹ یہاں پہ تو ایسا ماحول تھا کہ پورا جھنگ ہی باہی رہا گیا روٹس کو اچھی طریقے سے سجایا گیا اور یہاں پہ لوگوں کا حجوم بہت زیادہ تھا بہت زیادہ پکس بنا رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے کچھ انٹرٹینمنٹ کی شاپ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ خوا پی رہے تھے گھر میں کھا 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 تھا یہاں پہ لوگوں نے اسکریم کھانی تھی اور سوڈا پینا تھا جس سے ملک شیخ ہو گیا جوس ہو گیا جوز ہو گیا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجھوائے کیا چنو پارک نے بہت زیادہ سے ہو گیا にہارے کے ساتھ ویڈیوز سوڈا مہ سوڈا ہے آپ نےz کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ بھی ملے آپ کچھ بہاینڈہ کیمرہ تھے اور کچھ کیمرہ میں تھے بس تھوڈا سوڈا شاہر تھے اس وحانے سے کھیروہ کے آگے نہیں آسکے نس وڈیوز اگرم انی، کو نسخبر BUR مارکٹس کا اور روڈز کا وزٹ کیا ڈیٹینمنٹ کی شاپس میں بیٹھے ہم نے اسکریم یہاں سے کھائی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزا آیا ہمارا تو گھر جانے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا بہت ہم نے گھر جانا تھا ہزارے سے بات ہے نا امی کی کالز آ رہی تھی کہ آپ گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں گھر آئیں سیلیبریشن ہور تھی بٹ یعنی کہ پورا جھانگ ایک قسم کا باہر آ گئی یہاں پہ آپ لوگ روڈز دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی شاپس ریسٹورنٹ سب کچھ کھلا ہوا تھا یعنی کہ آپ کچھ بھی خواست سکتے ہیں کچھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ مختلف لوگ پکس لے رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے آہ جی بے گل یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جی لائٹنگ رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں اصل میں پنجاب جھانگ شہر جو ہے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ٹنٹ کو گارن لگایا جاتے ہیں کھانے پینے کے بڑے پیمانے پہ جو ہمیں مراقض ہے وہ ہمیں اعباس آنی نظر آتے ہیں اور یہی جو چیز ہے جھانگ کی ہمیں نظر ہے کہ اسلامباد کی پری جھانگ آئے اور جھانگ کی رونک نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا آہ جی بکل اسلامباد کی پری جو ہیں رافیہ اختر صاحبہ جو ہیں وہ جھانگ آئے اور جھانگ میں رونکے نہ ہو اور اوپر سے موٹر سیکل پہ بیٹھ کے جھانگ کو انجوائے کر رہی ہیں اور خیر جناب نیکسٹ ویلوگ میں بھی آپ کو جھانگ سے اس سے بھی خوبصورت جو کچھ ریسٹورنٹ ہیں وہ مطارف کرائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کو خاصا آپ انجوائے کر رہی ہیں ہر علاقے کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے ہر علاقے میں ایک اپنی ہی جسے کہتے ہیں کہ اس کی کلچر کافت ہوتی ہے اور جو خوبصورتی ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کے نظر آتی ہے ہم آپ کو جھانگ دکھاتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو چوک نظر آ رہا ہے اور یہاں بھی دیکھیں بڑا زبردست قسم کا چراغہ ہیں اور ہر لوگ جو ہیں جہاں بھی ہر جگہ جمع ہوئے تھے لائٹنگ اور ساتھ میں تصاویر بنا رہے ہیں کھا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں فیملیز نظر آ رہی تھی اور اس میں بہت زیادہ رش نظر آ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ رائٹ لیفٹ دیکھیں کتنا زبردست چراغہ ہوا ہے اور ابھی بلکہ یہ دیکھیں یہ رکشہ دیکھیں اس میں پوری فیملی دیکھیں کس طریقے سے جراغہ پر نظر آ رہی ہے تو شاید آپ کو کیمرے کی آنکھ اچھا نہیں دکھائی بٹھ ریالٹی میں ہم نے جو دیکھا وہ بہت اچھا تھا جی اصل میں ابھی اس میں وائز اوپن نہیں کی ہے اگر اس میں وائز اوپن ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو آوازیں رائٹ لیفٹ سے آ رہی تھی لوگوں کی اور یہ ہے جناب جھنگ چوگ اور ساتھ میں دیکھیں اس سائٹ پہ ایک پارک بنا ہوا ہے اور یہ اس پارک کے باہر کا منظر ہے یہاں پہ رش دیکھیں یہاں پہ حجوم دیکھیں اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنا رش تھا وہاں کے پارک پہ ایک لوکل پارک ہے جھنگ شہر کا لیکن یہاں پہ رش کمال کا تھا اور لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور جس جگہ پہ بھی ہم لوگ گئے جس روڈ پہ بھی گئے جس پارک میں بھی گئے وہاں پہ ہم نے رشی رش دیکھا یہ حالکہ رات ہو چکی ہے لیکن رات کو دیکھیں کتنا رش ہے کتنا زبردست قسم کا سما ہے جو ہمیں پاسانی نظر آ رہا ہے باقی پارک میں تو اتنا ضرور رش ہے کہ بندے کو بندے چڑھا ہوا ہے جی تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے انجوائے کیا اور میرے ویلوگ کو لائک کیجئے گا اور ہزار سے زیادہ شیئرنگ کیجئے گا جی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری پرنسیس کو اور دیجی ساب کو مجھے اپنی دوکھیں